1947 میں بھارت کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی وجود میں آئے پاکستان نے کشمیر کو ہڑپنے کے مقصد سے پہلی چال چلی اکٹوبر 1947 میں پاکستان نے قبالیوں کو ہتھیار دے کر کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اپنے راجے کی جنتہ پر آئی اس مصیبت سے نپٹنے کے لیے کشمیر کے راجہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد مانگی پاکستان دوارہ بھیجے گئے قبالیوں کو بھارتیے فوج نے شری نگر بارم اللہ اور پوری سے کھردیرنا شروع کر دیا اور نومبر 1947 تک کشمیر گھاٹی کو کافی حد تک دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا گیا لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ لے کارگل راجہوری اور پونچ جیسے علاقوں پر دشمن سینہ کا دب دبا بڑھ گیا ان حالاتوں میں بھارتیے بھائیو سینہ اور بھارتیے فوج نے بہادری دکھاتے ہوئے ایک بار پھر نہ صرف جنتہ کو سنبھالا بلکہ ان علاقوں کو بھی اپنے حفاظت میں لیا 1947 کے انت میں پونچ قصبے کو کبالیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور کسی بھی وقت دشمن اسے اپنے قبضے میں لے سکتے تھے ایسے میں بھارتیے فوج کی ایک ٹکڑی کو پونچ کی رکشہ کرنے کے لیے بھیجا گیا بھارتیے سینہ کی طرف سے بھیجی گئی اس ٹکڑی کی اگوائی لیٹنین کرنل پریتم سنگھ کر رہے تھے جنہوں نے یہاں پہنچتے ہی حالات کابو میں کرنے کے لیے کئی فیصلے لیے جن میں سے ایک تھا پونچ میں ہوای پٹی بنانا سڑک کے راستے بند تھے اور شرنارثیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ایسے میں رسد اور راشن کی سپلائی کو بہال کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا پونچ کی جنتہ کی مدد سے آنن فانن میں ایک ہوای پٹی بنائی گئی ایئر کوموڈر مہر سنگھ رسد اور ہتھیار لے کر 12 دسمبر 1947 کو پہلا ڈکوٹا ویمان لے کر پونچ پہنچے بھارتی وائیو سینہ اور سینہ کی اس جذبے نے ہی لگ بھگ ایک سال تک پونچ کو دشمنوں سے بچائے رکھا پونچ کی ہی طرح لے دراس اور کاغل پر بھی دشمن آنکھ گڑائے بیٹھا تھا اور ایک بار پھر بھارتی سینہ اور لدہ کے ستھانیے لوگوں نے مل کر دشمن کا سامنا کیا